بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ آج ہم پڑھیں گے الیکٹرک فلکس یہ ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ لائنز ہیں یہ الیکٹرک فیلڈ لائنز ہیں یہ الیکٹرک فیلڈ لائنز ہیں الیکٹرک فیلڈ لائنز جتنی زیادہ ہوں گی اس ایریا میں سے گزرنے والا فلکس اتنا زیادہ ہوگا دیکھیں یہ الیکٹرک فیلڈ لائنز اگر میں زیادہ بنا دوں تو اس ایریا میں سے پاس ہونے والا الیکٹرک فلکس بھی کیا ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا تو اس ایریا میں سے الیکٹرک فیلڈ لائنز جتنی زیادہ پاس ہوں گی تو اتنا الیکٹرک فلکس زیادہ ہوگا لہذا الیکٹرک فلکس دریکٹلی پروپورشنل ہے الیکٹرک فیلڈ لائنز کے یعنی الیکٹرک فیلڈ اگر سٹرونگر ہوگی تو یہ الیکٹرک فیلڈ لائنز زیادہ بنیں گی الیکٹرک فلکس زیادہ ہوگا ٹھیک ہے یہ ہم نے نمبر ایک دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر میں یہ جو ایریا میں نے بنایا ہے یہ ایریا اگر میں اسے چھوٹا بناوں یہ دیکھیں میں اسے یہ چھوٹا بنا رہا ہوں اگر میں اسے چھوٹا بناوں گا تو الیکٹرک فیل لائنز اس میں سے کم پاس ہوں گی اگر یہ بڑا ہوگا تو الیکٹرک فیل لائنز زیادہ پاس ہوں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو ایریا ہے وہ زیادہ ہوگا تو الیکٹرک فی لائنز زیادہ پاس ہوں گی ایریا کم ہوگا تو الیکٹرک فی لائنز کم پاس ہوں گی تو لہٰذا الیکٹرک فلکس ڈریکٹلی پروپورشنل ہے کس کے ایریا کے ایریا کے اس کے ڈریکٹلی پروپورشنل ہے تو یہ جو ایریا ہوتا ہے نا یہ ویکٹر کونٹیٹی ہوتا ہے ایریا اسٹومنٹ آپ سمجھ لیں یہ ہے ہمارے پاس یہ جو ہے یہ یہ ہوگی ہمارے پاس length یہ ہوگی ہمارے پاس width یا اسے آپ width کہہ لیں اسے length کہہ لیں اس کو جب multiply کریں گے تو اس کا surface area آ جائے گا اور اس کی direction کیا ہوگی یہ ہوگی یہ surface area ہوگا اس کا a magnitude یعنی surface area magnitude ہوتی ہے اور یہ اس کی direction ہوگی اس کے اوپر perpendicular جو direction ہوگی یہ ٹھیک ہے تو یہ دونوں ملکہ یہ surface area magnitude اور یہ اس کی direction تو یہ vector area کے برابر ہوتی تو یہ magnitude اور یہ اس کی direction یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے vector area ہوتا ہے اسی طرح اگر vector area میں اس کی اگر چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے تو number of electric field lines electric field اس میں سے کم پاس ہوگی ہے لہٰذا electric flux کیا ہوگا کم ہوگا اگر area بڑا ہوگا تو electric field زیادہ پاس ہوگی لہٰذا electric flux زیادہ ہوگا تو میں نے لکھا ہے کہ electric flux directly proportional ہوتا ہے electric field lines کے electric field کے اسی طرح directly proportional ہوتا ہے vector area کے ان دونوں کو جب ہم کمبائن کریں گے تو vector area electric flux directly proportional آ جائے گا E اور A کے ٹھیک ہے vector area کے کیونکہ یہ دونوں vector ہیں یہ scalar ہے تو دو vector کا product اگر scalar آ جائے تو وہ dot product ہوتا ہے تو یہاں پہ proportionality constant K لگائیں گے اور وہ K کس کے برابر ہوتا ہے ون کے برابر ہے تو لہٰذا electric flux ہمارے پاس E dot A آ گیا تو اب ہم اسے یہاں سے define بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوگا electric flux is equal to the dot product of electric field and vector area ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اسے define بھی کر لیا اب student electric flux maximum کب ہوگا اور electric flux minimum کب ہوگا اگر E اور vector area parallel ہیں تو electric flux maximum ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے dot product E A cos theta کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر electric field اور vector area اگر ہیں parallel تو theta کتنا آ جائے گا zero تو cos zero one کے برابر ہوتا ہے تو E A یہ آ جائے گا اسی طرح اگر electric flux minimum کب ہوگا یہ maximum ہے minimum کب ہوگا جب ہمارے پاس electric field perpendicular ہوگی vector area کے ٹھیک ہے تو theta کتنا آ جائے گا 90 degree تو cos 90 zero ہوتا ہے تو minimum electric flux minimum electric flux ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس vector area ہے یہ اس کی direction ہے تو یہ total ہمارے پاس اسے ہم کیا کہیں گے vector area A ٹھیک ہے اب اس میں یہ electric field lines inter ہو رہی ہیں یہ دیکھیں یہ inter ہو رہی ہیں پھر اس سے باہر نکلیں گی پہلے اس میں یہ ایسے آ رہی ہیں یہ ایسے پڑا ہوا ہے اس میں کیا ہوں گی ایسے inter ہوں گی پھر اس میں سے باہر نکلیں گی اس میں سے یہ دیکھیں ایسے inter ہوں گی پھر باہر نکلیں گی اب اگر میں یہ جب انٹر ہو رہی ہیں یہ دیکھیں یہ الیکٹری فیل لائنز ایسے ایسے انٹر ہو رہی ہیں ایسے جب انٹر ہوں گی تو اس سائیڈ انٹر ہوں گی تو میں اسے انٹرنگ فلکس کہوں گا ٹھیک ہے اور جب یہاں سے الیکٹری فیل لائنز باہر نکلیں گے اس سائیڈ سے تو میں اسے کہوں گا لیونگ فلکس یہ دیکھیں ایسے آ رہی ہیں تو انٹر ہوں گی تو انٹرنگ فلکس بنائیں گی جب ایسے باہر نکلیں گی تو لیونگ فلکس بنائیں گی جب انٹر ہوں گی نا تو جس سرفیس میں انٹر ہوں گی نا اسی سائیڈ کا ویکٹر ایریا کنسیڈر ہوگا ایسے دیکھیں ایسے انٹر ہو رہی ہیں تو یہ اس سرفیس میں انٹر ہو رہی ہیں نا تو ویکٹر ایریا اسی سائیڈ کا ہم لیں گے دریکشن بھی اسی سائیڈ کی ہوگی یہ دیکھیں یہ ویکٹر ایریا اس سائیڈ پہ لیا جائے گا یہ یہ ویکٹر ایریا ادھر ہوگا الیکٹرک فیل لائنز یہ انٹر ہو رہی ہیں تو ان کے درمیان میں اینگل ویکٹر کے درمیان سٹوڈنٹ یاد رکھیں کہ اینگل بیٹوین دیر ٹیلز دیکھا جاتا ہے اب الیکٹرک فیل لائنز تو ایسے انٹر ہو رہی ہیں اور سرفیس جس میں انٹر ہو رہی ہیں وہاں پہ ویکٹر ایریا اس کی ڈریکشن یہ بنتی ہے یہ یہ یعنی اینگل کتنا ہوگا 180 تو اب الیکٹرک فیلکس معلوم کریں ای اے کاؤز 180 تو 180 مائنس 1 کے برابر ہوتا ہے تو مائنس ای اے تو لہٰذا انٹرنگ فیلکس ہمارے پاس کس کے برابر ہوگا سٹوڈنٹ انٹرنگ فیلکس ہمارے پاس ہوگا مائنس تو یہ یاد رکھیں ہمیشہ انٹرنگ فیلکس is taken as negative ٹھیک ہے اسی طرح پھر لیونگ فلکس ہمارے پاس کیا ہوگا جب یہ اس میں سے باہر نکلیں گی تو جب باہر نکلیں گی نا تو سرفیس یہ والی کاؤنٹ ہوگی یہ والی تو اس میں سے جب الیکٹرک یہ باہر نکلیں گی تو دیکھیں یہ الیکٹرک فیلکس ایسے باہر نکل رہی ہیں اس سائیڈ پہ ویکٹر ایریا بھی اسی سائیڈ پہ ہوگا یہ پرالل ہوں گی یعنی یہ دیکھیں ایسے الیکٹرک فیلڈ ہے ایسے باہر نکل رہی ہیں اور سرفیس کا ویکٹر ایریا بھی ایسے ہی ہوگا یہ پرالل ہوں گے تو ای اے کاؤز زیرو ڈگری تو پوزیٹیو ای ہے یعنی یہ ہے لیونگ فلکس یہ کون سا فلکس ہے لیونگ فلکس ہے لیونگ فلکس یہ کون سا فلکس تھا انٹرنگ فلکس تھا تو انٹرنگ فلکس جو ہے اسے ہم کیا لے رہے ہیں نیگٹیو لے رہے ہیں اور لیونگ فلکس کو ہم کیا لے رہے ہیں پوزیٹیو لے رہے ہیں تو ٹوٹل فلکس کیا ہو جائے گا انٹرنگ فلکس ہمارے پاس کتنا تھا مائنس ای ہے لیونگ فلکس کتنا تھا پلس ای ہے تو ٹوٹل فلکس زیرو تو دیکھیں سٹوئنٹ لاؤ آف کنزرویشن آف فلکس ٹھیک ہے لاؤ آف کنزرویشن آف فلکس بھی یہاں پہ ویلڈ ہے تو یہ اب اسٹوئنٹ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ویکٹر ایریا ہم نے لیا ہے نا یہ 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 فلیٹ ہے بلکل ایسے سیدھا ہے یہ دیکھیں بلکل اس کی سطح جو ہوگی ایسے بلکل سموت ہوگی تو یہ ہوگا فلیٹ ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی ہم ویکٹر ایریا ہم یہاں پہ لے رہے ہیں یہ سارے کے سارے فلیٹ ہیں تو اب سٹوئنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ٹوٹل فلکس یہاں پہ ہمارے پاس زیرو ہو جاتا ہے انٹرنگ فلکس پلس لیونگ فلکس تو ٹوٹل فلکس زیرو ہو گیا اس ڈیفکلٹی سے بچنے کے لیے پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم ایک سطح لیتے ہیں کلوز سرفیس لے لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک کلوز یعنی کہ سفیر ہے کلوز سفیر ہے اس کے اندر میں ایک پوزیٹیو چارج رکھ دیتا ہوں آپ سٹوئنٹ یہ دیکھیں یہ الیکٹرک فیل لائنز باہر کی جانے پہ ایسے بنیں گی ایسے بنیں گی آپ صرف اور صرف لیونگ فلکس ہوگا انٹرنگ فلکس نہیں ہوگا کیونکہ یہ دیکھیں الیکٹرک فیل لائنز باہر نکل رہی ہیں اندر سے یعنی کہ اگر کمرے کے اندر کوئی آدمی ہو تو وہ جب باہر نکلے گا تو وہ لیو ہی کرے گا نا انٹر تو نہیں ہوگا اسی طرح اگر یہ ایک ہمارے پاس روم ہے پھر باہر نکلے تو وہ تو باہر سے آئے گا پھر انٹر ہوگا پھر باہر نکلے گا تو اگر وہ پہلے سے یہاں پہ موجود ہے تو وہ صرف لیو کرتا ہے تو اب ہم صرف لیونگ فلکس یہاں پہ لے رہے ہیں انٹرنگ فلکس بھی لے سکتے ہیں میں اسے نیگٹیو چارج لے لوں تو اب آپ کو بتا ہے الیکٹرک فیل لائنز اندر انٹر ہوں گی اب صرف انٹرنگ فلکس ہوگا یعنی کلوز باڈی میں اگر ہم کوئی چارج رکھتے ہیں اگر پوسٹیو چارج ہوتا ہے تو وہ صرف لیونگ فلکس دے گا پوسٹیو فلکس دے گا اگر نیگٹیو چارج ہے تو وہ صرف انٹرنگ فلکس ہی دے گا تو ہم ٹوٹل فلکس جو زیرو ہو جاتا ہے اس سے ہم بچ جاتے ہیں تو دوسرا میں مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس یہ دیکھیں یہ سفیر ہے میں نے اس کے اندر ایک پوسٹیو چارج رکھ دیا تو یہ صرف لیونگ فلکس ہی دے گا یہ دیکھیں لیونگ فلکس ہی دے رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ پھر ہم اس کا الیکٹر فلکس کیسے کلکولیٹ کریں لیونگ فلکس جو ہے یہ سرفیس ایریا جو ہے یہ فلیٹ نہیں ہے دیکھیں میں نے کہا تھا یہ جو ہم نے فارمولا بنایا ہے یہ والا تو الیکٹر فلکس کا یہ ویکٹر ایریا کی جو سرفیس ہوگی اس کا فلیٹ ہونا ضروری ہے یہاں پر تو فلیٹ نہیں ہے تو یعنی کہ سیدھا ہونا ضروری ہے تو اسے سیدھا کرنے کے لیے پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ اس کی پوری جو سرفیس ہے نا اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے زمین جو ہے ہماری یہ آپ کو پتا ہے یہ بالکل سفیر کی شکل میں یہ فلیٹ نہیں ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں فلیٹ نظر آتی ہے فلیٹ اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ ہم اس کا ایک چھوٹا سا حصہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اسی لیے جب میں اس پوری یہ دیکھیں یہ اگر میرے پاس کرو سرفیس ہے تو میں اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کر دوں تو اب یہ دیکھیں یہ ہر ایک حصہ مجھے فلیٹ فلیٹ سیدھا نظر آتا ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس ایک ہول سفیر ہوگا تو اس سفیر کو چھوٹے چھوٹے اس کے حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں یہ دیکھیں میں ایک چھوٹا سا حصہ لے کے اس میں سے اس کا ویک یہ دیکھیں یہ اس کو چھوٹے سے حصے میں میں نے ڈیوائیڈ کر دیا ڈی اے میں اس میں جو الیکٹرک فیلڈ پاس ہوگی یہ پاس ہوگی ٹھیک ہے تو اب یہ اس کا الیکٹرک فلکس کیا ہوگا ای ڈی اے اسے جب میں ہول سرفیس پر انٹیگریٹ کروں گا تو مجھے پوری سرفیس کا الیکٹرک فلکس آ جائے گا تو میں پوری سرفیس کا الیکٹرک فلکس حاصل کر لوں گا تو یہ اسٹوئنٹ ہم نے آج الیکٹرک فلکس کے متعلق پڑا ہے تو امید ہے آپ کو سمجھائی ہوگی ہوکر اسٹوئنٹ اللہ حافظ